اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں فرینڈز ایس پی ایس یعنی سندھ پبلک سلس کمیشن جو ادارہ ہے وہ کافی عرصے تک بند رہا اس کے بعد اب اس کو ری سٹور کر دیا گیا ہے اور ری سٹور ہونے کے بعد اس میں مختلف جابز اناؤنس ہونا شروع ہو گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جن کینڈیڈز نے پہلے اپلائی کیا تھا جابز میں ان کینڈیڈز کو ایک پرابلم پیش آ رہی ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ ان سے چالان مسپلیس ہو گیا ہے اب کافی کینڈیڈز پوچھ رہے ہیں کہ چالان کس طرح سے ریکاور کیا جا سکتا ہے تو میں نے سوچا اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا سکوں کہ چالان اگر آپ کا مسپلیس ہو جاتا ہے اس پی ایسی کا تو اس کا جو ڈپلیکیٹ ہے وہ کہاں سے بنوائی جاتا ہے اور کس طرح سے بنوائی جا سکتا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے www.spsc.gov.p کے ویب سائٹ پہ جانا ہے جیسا یہ ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے تو آپ نے اپلائی آن لائن پہ کلک کرنا ہے اپلائی آن لائن پہ کلک کرنے کے بعد اپنا شناکتی کار نمبر یہاں پہ انٹر کریں گے اس کے بعد اپنا پاسوارڈ انٹر کریں گے پاسوارڈ اور شناکتی کار نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ لاغن پہ کلک کرنے گے لاغن پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو ڈیش بورڈ ہے آپ کا پروفائل کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ آپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جاب ہسٹری اور پرنٹ فارم پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس شو ہوں گی جن جاب میں آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے چاہے وہ ایک سال پہلے کیا تھا دو سال پہلے یا تین سال پہلے کیا تھا یعنی جب سے آپ نے ایس پی ایس کی ویب سائٹ پہ اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوگا تو تمام جاب کی تفصیلات یہاں پہ شو ہو رہی ہوں گی فور اگزامپل اگر کوئی ایک جاب ہے فور اگزامپل ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ میسٹرز کی جاب ہے جس میں میں نے فروری دوزار اکیس میں اپلائی کیا تھا میں چاہتا ہوں کہ اس کا ڈپلیکیٹ چالان مجھے حاصل ہو سکیں کیونکہ وہ مجھے مجھ سے مس پلیس ہو گیا ہے تو یہاں پہ آپ کا ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ میسٹرز کی جاب کی دیٹیل آ رہی ہوگی جاب ٹائٹل میں آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکیں گے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ میسٹرز کی جاب اگر یہاں پہ شو ہو رہی ہے آپ کی یا کوئی اور جاب ہے جس کا چالان آپ کو ریکوائر ہے آپ نے کرنا کیا ہے اس کے سامنے پرنٹ کا ایک بٹن ہوگا آپ نے یہ بٹن پریس کر دینا ہے پرنٹ کا جیسے آپ پرنٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا اپلیکیشن فارم آ جائے گا وہ اپلیکیشن فارم جو آپ نے اپلائی کرتے وقت جو ڈیٹیلز آپ نے دی تھی اپنے اکاؤنٹ میں وہ ساری ڈیٹیلز یہاں پہ شو ہو رہی ہوں گی اچھا جی اس میں جو امپورٹن انفارمیشن آپ کو ریکوائر ہوگی وہ ہے آفیشل یوز آنلی والا جو پورشن ہے یہاں پہ وہ آپ کو بہت زیادہ کام میں آئے گا اس میں اس بینک کی انفارمیشن ہے جہاں پہ اپنا چالان آپ نے جمع کروایا تھا چالان کی ڈیٹ آپ کو یہاں سے مل جائے گی جس ڈیٹ میں آپ نے چالان سبمٹ کروایا تھا اور اس کے بعد چالان نمبر آپ کو یہاں پہ مل جائے گا جو چالان نمبر آپ کو بینک کے آفیشل سے لکھ کر دیا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے یہ انفارمیشن ایک پیپر پہ لکھنی ہے اپنے پاس اس کے بعد آپ نے اس کنسن بینک میں جانا ہے اگر یہاں پہ نیشنل بینک ہے تو نیشنل بینک اگر اسٹیٹ بینک ہے تو اسٹیٹ بینک اس سیم برانچ میں آپ جائیں گے جا کے آپ وہاں پہ برانچ مینجر سے یا کسی بھی کنسن آفیسر سے ملیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ فلان ڈیٹ کو جو ڈیٹ یہاں پہ شو ہو رہی ہو اس ڈیٹ کا حوالہ دیں گے کہ فلان ڈیٹ کو میں نے ایک چالان جمع کروایا تھا سندھ پبلرسلز کمیشن کے اکاؤنڈ میں اور اس کا چالان نمبر یہ ہے اس کا ڈپٹی کے چالان یا مجھے ایک سرٹیفیکٹ بنا کے دیں کہ یہ پیمنٹ آپ کو ریسیو ہو گئی ہے تو بینک والے کیا کریں گے اپنا سسٹم اوپن کر کے سرچ کریں گے اس ڈیٹ میں جا کے آپ کا نام وہاں پہ شو ہو رہا ہوگا کہ حسن علی نے 1 ڈیسٹمبر 2021 کو چالان نمبر 095 کے ساتھ ایک پیمنٹ سبمٹ کروای تھی اس پیسی کے اکاؤنڈ میں 500 روپیز اس کا سکرین چورٹ یا تو پھر ایک الگ سے آپ کو سرٹیفیکٹ بنا کے بینک والے دے دیں گے وہ سرٹیفیکٹ ویلیڈ ہوگا جب بھی آپ کا سپیسی کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا یا انٹروی میں چالان کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو وہ سرٹیفیکٹ آپ کا ویلیڈ ہوگا کیونکہ وہ بینک کی طرف سے ایشو کیا ہوگا اس پہ آپ کو ایک سٹیم لگا کے دیں گے اور برانچ مینجر اپنی سگنیچر کر کے دیں گے پھر وہ سرٹیفیکٹ آپ انٹرویو میں یوز کر سکتے ہیں جب بھی آپ کا انٹرویو ہوگا تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنا ڈپلیکٹ چالان یا چالان کا سرٹیفیکٹ حاصل کر سکتے ہیں کنسن بینک سے اپنی انفرمیشن پروائیڈ کر کے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اپنے فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور چینل کو لازمی سسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں